لیکن حل خالی وظیفوں میں نہیں بلکہ اپنے ہاتھ پاؤ سب کو بھروئے کار لاؤ یہ دماغ جو تو نے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بھروئے کار لاؤ جن لوگ نے اس کو دماغ کو استعمال کیا وہ چاند پر پہنچ گئے اور جو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھتے رہے دعاؤں کے سارے وہ اس دنیا اور دوسری دنیا میں لاکام رہے تو اسی لئے سب سے پہلے یاسین کا میں بات کر رہا تھا کہ یاسین پڑھنے اور سننے سے دونوں سے ہی کام ہوتا ہے یہ قرآن موجزہ ہے اور موجزہ کی تعریف یہ ہے کہ سامنے ہو کیسے ہو یہ سمجھ میں نہ آئے پھر اگر کسی سے بیان کر دو اور وہ اگر یقین کر لے تب بھی موجزہ نہیں موجزہ کی تعریف یہ ہے کہ سامنے ہو اور یقین نہ آئے کسی سے بیان کر دو اگر وہ یقین کر لے تب بھی موجزہ نہیں بس یہی موجزہ ہے پھر پڑھنے کی تو جو خالی ایک یاسین ہے اسے سنگل یاسین کہتے ہیں جو عام قرآن کے اندر ہے اس کو پڑھنے سے بھی یہی سارے کام ہوتے ہیں بیمار کا علاج ہے اس میں ہر مشکل کی کنجی ہے اس میں بس سوال اس کا کہ کون پڑھے اور کیسے پڑھے اگر اجازت سے پڑھے گا تو کامیابی بہت ہوگی اور پھر یہ کہ پڑھنے کے جتنے طور طریقے ہیں وہ سب برعوی کار لائے تو صاحب یہ یاسین کی بات تھی